بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس نائنٹھ کلاس ایکسسائز نمبر 2.1 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج ایکسسائز نمبر 2.2 سے پہلے ہم نے ریال نمبر کی پروپرٹیز کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروپرٹیز آف ریال نمبرز ریال نمبرز کی پروپرٹیز جو ہیں وہ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن اینڈ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ملٹیبلیکیشن یہ دونوں پروپرٹیز ہیں تو پہلے ہم پڑھتے ہیں پروپرٹیز آف ریال نمبرز انڈر ایڈیشن تو سب سے پہلی جو پروپرٹی ہے اس کا نام ہے کلوئیر پروپرٹی کلوئیر پروپرٹی میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے A پلاس B بیلانگز تو آر فار آل A B بیلانگز تو آر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو نمبر A اور B ریال نمبرز میں سے بیلانگ کرتے ہیں تو ان کا سم بھی ریال نمبرز میں سے بیلانگ کرے گا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو نمبر ریال ہیں تو ان کو پلاس کریں جو آنسر آئے گا وہ بھی ریال نمبر ہوگا ایکزمپل یہاں پہ دی ہوئی ہے اگر مائنس 3 اور 5 دو ریال نمبر ہیں ڈیفینیٹل ہم جانتے ہیں مائنس 3 تمام نیگٹیو نمبر بھی ریال نمبر ہیں اور تمام پوزٹیو نمبرز بھی ریال نمبرز ہیں تو یہ دو ریال نمبر ہیں ان دونوں کو ایڈ کیا مائنس 3 پلاس 2 مائنس 3 پلاس 5 آنسر آیا 2 اور 2 بھی ایک ریال نمبر ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا مائنس 3 پلاس 5 ایکول سو 2 which belongs to R تو یہ پروپرٹی جو ہے یہ سیٹسفائی ہو گئی کہ ایڈیشن کے لیے کلویر پروپرٹی ریال نمبرز پر ہولڈ کرتی ہے کوئی سے بھی دو آپ ریال نمبر لوگے اور جب ان کو ایڈ کریں گے فور ایکزمپل یہاں پر ایک میں ایکزمپل لے لیتا ہوں فور مائنس 6 کر لیتے ہیں تو یہ کیا آئے گا مائنس 2 and you know that مائنس 2 is also a real number فور اور مائنس 6 ہم نے دو ریال نمبر لیے آنسر بھی ایک کیا آگیا ریال نمبر آگیا ٹھیک ہے تو کوئی سے بھی دو نمبر لیں گے ہمیشہ ان کو ایڈ کرنے سے ریال نمبر ہی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلویر پروپرٹی ہولڈ کرتی ہے اس پر ریال نمبرز پر ٹھیک ہے کلویر پروپرٹی کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ سیٹ کلوز ہے مطلب ان کو آپ ایڈ کریں گے دو نمبرز کو تو آنسر بھی اسی سیٹ میں سے آجے گا یعنی ریال نمبرز میں سے آجے گا اچھا اس کے بعد آتی ہے کمیوٹیٹیو پروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں تو کمیوٹیٹیو پروپرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی سے دو نمبر ہیں فرض کریں ہمارے پاس ریال نمبرز میں سے تو ان دو نمبر کو ایڈ کیا جائے پھر ان کی ترتیب چینج کر کے ایڈ کیا جائے تو دونوں صورتوں میں آنسر سیم آئے گا ٹھیک ہے فور ایکزمپل ٹو اینڈ ٹری بیلانگ سٹو آر تو ٹو پلاس ٹری جو ہے یہ بھی فائیو آتا ہے آپ ٹو کو بعد میں لکھ لیں ٹری کو پہلے لکھ لیں ٹری پلاس ٹو کریں تو بھی آنسر کیا آتا ہے فائیو آتا ہے تو کمیوٹیٹیو پروپرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نمبرز کو ایڈ کریں جو آنسر آئے گا انہی نمبر کو ترتیب ان کی چینج کرنے سے بھی آنسر وہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریال نمبرز پر کمیوٹیٹیو پروپرٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے اسوشیٹیو پروپرٹی اچھا کمیوٹیٹیو پروپرٹی کوئی بھی اور دو نمبر آپ لے لیں ہمیشہ ایسا ہی رہے گا ٹھیک ہے اسوشیٹیو پروپرٹی بھی کمیوٹیٹیو پروپرٹی کی طرح سے ہے بس اس میں دو نمبرز تھے یہاں پہ تین نمبرز ہیں suppose that for all a, b and c belongs to r a plus b plus c equals to a plus b plus c left side میں کیا کیا گیا ہے پہلے a اور b کو ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے آنسر میں c کو ایڈ کیا گیا ہے اور right side پہ پہلے b اور c کو ایڈ کر کے پھر اس کے آنسر میں a ایڈ کیا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں example میں 5, 7 اور 3 یہ تین نمبرز ہیں جو کہ real نمبرز ہیں تو a کی جگہ پہ 5, b کی جگہ پہ 7 اور c کی جگہ پہ 3 رکھ دیا ہم نے تو آپ دیکھیں 5 plus 7 12 اور 12 plus 3 15 بنتا ہے right side پہ آپ دیکھیں تو پہلے 7 اور 3 کو ہم نے ایڈ کیا 10 آیا اس میں 5 ایڈ کرنے سے 15 آ گیا تو associative property بھی addition کے لیے hold کرتی ہے اس example سے ہم نے یہ واضح کر دیا اسی طرح سے کوئی سے 3 اور نمبر لے لیں آپ بے شک negative نمبر ہی کیوں نہ ہو ان پر بھی associative property with respect to addition hold کرے گی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں next property جو ہے یہ ہے additive identity اس کی دیکھیں statement میں there exist a unique number 0 called additive identity such that a plus 0 equals to a equals to 0 plus a اس کا مطلب یہ ہوا for all a belongs to a اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آپ نمبر لے لیں suppose that 5 ہم نے ایک نمبر لیا اس میں 0 کو add کریں تو آپ دیکھیں 5 میں کوئی فرق نہیں پڑا 5 جو ہے وہ پھر بھی 5 بھی رہا ٹھیک ہے تو 0 ایک ایسا نمبر ہے جس کو کسی بھی نمبر میں add کیا جائے تو دوسرے نمبر میں فرق نہیں پڑتا دوسرے نمبر as it is رہتا ہے for example ایک اور لے لیتے ہیں جی minus 3 plus 0 کر کے دیکھ لیں پھر بھی answer کیا آئے گا minus 3 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی number آپ لے لیں اس میں 0 add کریں گے تو answer کیا آئے گا وہی number آ جائے گا تو اس لیے 0 کو additive identity کہا جاتا ہے کیونکہ 0 کو کسی بھی آپ number میں add کریں 0 اس number پر کوئی بھی فرق نہیں ڈالتا ہے کوئی بھی changing اس میں number میں نہیں آتی ہے so 0 is called additive identity ٹھیک ہے additive identity مطلب real numbers کی ایسی identity ہے جو کہ addition پر کوئی فرق نہیں ڈالتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے additive identity 0 is called additive identity اب ہم دیکھتے ہیں additive inverse ٹھیک ہے تو additive inverse for every a belongs to r there exists a unique real number minus a called the additive identity of a such that a plus negative a equals to 0 یعنی کہ کسی بھی real number کے لیے ایک unique negative number ہوتا ہے یا negative number ہو تو اس کا positive number ایک ایسا ہوتا ہے جن دونوں کو add کیا جائے تو answer additive identity یعنی کہ 0 آ جاتا ہے for for example 3 میں کیا add کیا جائے کہ answer 0 آئے تو definitely وہ negative 3 ہوگا ٹھیک ہے تو 3 میں negative 3 add کرنے سے answer کیا آجتا ہے 0 آجاتا ہے تو جن دو numbers کو add کرنے سے answer 0 یعنی additive identity آجائے ان دو numbers کو additive inverse of each other ہم کہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا 3 اور minus 3 ایک دوسرے کے additive inverse ہیں اسی طرح سے 5 اور minus 5 ایک دوسرے کے additive inverse ہیں 7 اور minus 7 ایک دوسرے کے additive inverse ہیں تو کوئی بھی جو number ہو اس کا negative number اس کا additive inverse کہلاتا ہے کیونکہ ان دونوں کو add کرنے سے answer ہمیشہ additive identity یعنی کے zero آئے گا ٹھیک ہے students اس کے آگے جو properties ہیں real number کی وہ with respect to multiplication ہے آپ دیکھیں پہلی property وہی ہے کہ اگر دو number real ہوں تو ان کو multiply کرنے سے real number آئے گا یہ example ہے minus 3 اور 5 دو real number ہے دونوں کو multiply کیا minus 15 آگیا minus 15 also a real number so closure property with respect to multiplications b real number پر hold کرتی ہے similarly commutative property بھی hold کرتی ہے multiplication کے لیے a b equal to b a یہاں پر دو real number لیے گئے 1 by 3 and 3 by 2 تو answer آپ دیکھیں یہاں پہ 1 by 3 کو 3 by 2 کے ساتھ multiply کیا گیا ہے اور right side پر 3 by 2 کو 1 by 3 کے ساتھ multiply کیا گیا ہے دونوں صورتوں میں answer کے آیا 1 by 2 کوئی 1 جی تو اب دیکھیں دونوں صورتوں میں answer کیا آتا ہے 15 آتا ہے ٹھیک ہے تو community property with respect to multiplication بھی hold کرے گی اب آگیا associative property جیسے addition کے لیے تھی ویسے multiplication کے لیے ہے 3 numbers ہیں اور یہ example ساتھ میں اس کے بعد ہے multiplicative identity تو جیسے additive identity کیا تھی کہ کسی number میں کوئی ایسا number جو add کیا جائے وہ 0 تھا کہ وہ دوسرے number پر فرق نہیں ڈالتا تھا تو multiplication میں ایسا number ہوگا جو کسی کے ساتھ بھی multiply ہو جائے تو اس number پر کوئی فرق نہیں ڈالے اور وہ number ہے 1 کیونکہ 1 کو آپ بے شک 5 کے ساتھ multiply کر دیکھ لیں یہ ہمیشہ 5 ہی آئے گا تو multiplicative identity کیا ہوئی 1 ہوا کیونکہ 1 کو کسی بھی number کے ساتھ multiply کریں for example 1000 کے ساتھ کیون آپ multiply ہوں گے ایسے دو number جن کو آپ پس ملٹیپلائی کیا جائے تو answer multiplicative identity یعنی کہ 1 آ جائے for example یہاں پہ آپ دیکھیں 5 اور 1 by 5 کو multiply کریں تو answer 1 آ رہا ہے 5 and 1 by 5 are multiplicative inverse of each other ٹھیک ہے similarly کوئی بھی number جو ہے اس کا reciprocal اس کا multiplicative inverse ہوگا کیونکہ دونوں کو multiply کرنے سے answer 1 آئے گا 10 جو ہے اس کا multiplicative inverse 1 by 10 ہوگا 10 اور 1 by 10 کو multiply کرنے سے answer 1 آئے گا ٹھیک ہے یہ تو وہ properties تھیں جو addition کی اور multiplication کی same تھی اب کچھ different property آرہی ہے multiplication کی وہ ہے multiplication is distributive over addition and subtraction multiplication جو ہے یہ distributive ہے for example یہاں پہ آپ دیکھیں اگر bracket کے اندر b اور c add ہو رہے ہیں باہر a multiply ہو رہا ہے تو a جو ہے ان دونوں کے ساتھ multiply ہو جائے گا a کے ساتھ بھی اور c کے ساتھ بھی اور درمیان میں پلاس پلاس رہے گا اور اگر دونوں کے درمیان میں نیگٹیو ہوتا تو نیگٹیو سائن ایز رہنا تھا جیسے کہ یہ یہ یہاں پہ ٹھیک ہے for example یہاں پہ example دی گئی ہے 2 into 3 پلاس 5 میں کیا ہوگا 2 پہلے 3 کے ساتھ multiply ہو جائے اور پھر یہ 2 دیکھ لیں پہلے left side پہ 5 اور 3 کو add کیا تو یہ 8 آگیا 8 کو 2 کے ساتھ multiply کرنے سے 16 اور right side پہ 2 multiply by 3 6 2 multiply by 5 10 اور add کرنے 16 آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھا جو number multiply ہو رہا ہے B plus C کے ساتھ وہ left side پہ ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا اس کو left distributive law کہا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں اگر جو multiply ہو رہا ہے bracket کے ساتھ number وہ right side پہ ہو تو اس کو کہا جائے گا right distributive law اور law وہی ہوگا کہ یہ جو number ہے یہ دونوں کے ساتھ multiply ہوگا a کے ساتھ بھی multiply ہوگا اور b کے ساتھ بھی multiply ہوگا اور یہ آجے گا ac plus bc ٹھیک ہے جیسے addition کی property ہے ویسے multiplication کی properties ہیں left distributive law and right distributive law اور اس کی بھی یہ example آپ کو given ہے properties of equality of real numbers ٹھیک ہے تو اس میں ہے سب سے پہلی property reflexive property reflexive property کا مطلب آپ دیکھیں اس میں a equal to a for all a belongs to a اس کا مطلب ہے for all belongs to r یعنی تمام real numbers میں کسی بھی آپ number کو لے لیں وہ number صرف اپنے ہی equal ہو سکتا ہے کسی اور number کے equal نہیں ہو گا for example 5 ہمیشہ 5 کے equal ہو گا کسی اور number کے equal نہیں ہو گا ٹھیک ہے 5 کبھی 4 کے equal نہیں ہو سکتا 3 کے equal نہیں ہو سکتا minus 5 کے equal بھی نہیں ہو سکتا ہے switch property کیا ہے اگر ہم کہیں کہ a equal to b ہے اس کا مطلب definitely ہے کہ b equal to a a a b a equal for all a b belongs to r ٹھیک ہے real numbers کے لیے اگر دو number a اور b ہیں ہم کہتے ہیں دونوں اپس میں equal ہیں تو بات جی ہے دونوں اپس میں equal کا مطلب ہے ایک ہی equals to 4 plus 1 suppose that 4 plus 1 کو میں b رکھ لیتا ہوں 5 کو a رکھ لیتا ہوں تو آپ دیکھ لیں a اور b equal آگے ٹھیک ہے چونکہ دونوں ہی 5 کے equal ہیں اس کے بعد آتی ہے transitive property if a equals to b and b equals to c then a equals to c اگر a b equal ہے b c equal ہے تو definitely a اور c بھی آپ میں کیا ہوں گے equal ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں additive property کی طرف additive property یہ ہے کہ اگر دو number equal ہوں if a and b are equal then a plus c equals to b plus c مطلب دو number equal ہوں ان دونوں side پر equation کی دونوں side پر آپ کوئی ایک number add کر دیں جیسے ہم نے دونوں side پر b sorry c add کیا ہے تو equality پر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی وہ number آپ میں کیا رہیں گے equal رہیں گے ٹھیک ہے اس کے آپ کوئی بھی example لے لیں for example یہاں پہ 2 equal to 2 ہے کوئی ہم ایک اور number add کر دیتے ہیں دونوں side پر one add کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں answer 2 ہی رہے گا 3 آجے گا دونوں کا answer 3 آئے آج similarly multiplicative property ہے اور multiplicative property یہ ہے کہ اگر دو number equal ہے دونوں side پر کوئی ایک ہی number آپ real number multiply کر دیں تو equality پر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی جو result آئے گا دونوں کا وہ بھی آپس میں equal ہی ہو گا اس کے بعد آگے cancellation property تو cancellation property یہ اس کا الٹ ہے اس additive property کا ٹھیک ہے دیکھیں پہلے یہ بی ٹھیک ہے تو multiplication property بھی ایسا ہی ہے یہ multiplication property ہے اس کا الٹ ہے کہ اگر a c b c equal ہوں تو دونوں side سے c کٹ جائے گا تو a اور b کیا رہ جائیں گے اپس میں equal ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ property کچھ real number کی equality آج last properties رہ گئی ہیں properties of inequalities of real numbers اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی property ہے trichotomy property اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دو number real ہوں ٹھیک ہے تو تین possibility ہو سکتی ہیں یا تو پہلا number دوسرے سے چھوٹا ہوگا یا دونوں number برابر ہو سکتے ہیں یا پہلا number دوسرے سے بڑھا ہوگا چوتھی کوئی possibility نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی number دوسرے سے چھوٹا بھی ہو اور اس کے برابر بھی ہو ٹھیک ہے تو تینوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے a less than b اور a equal to b اور a greater than b اس کو ٹرائکوٹرومی پروپرٹی کہا جاتا ہے اس کے بعد ٹرانزیٹیو پروپرٹی ہے کہ اگر تین number بیلانگ کر رہے ہیں real numbers میں سے تو اور a جو ہے وہ b سے چھوٹا ہو اگر c جو third number ہے b اس سے چھوٹا ہو تو a جو ہے وہ definitely c سے چھوٹا ہوگا کیونکہ a b سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور b جو ہے وہ c سے چھوٹا ہے تو پھر کیا ہوا a کیونکہ b سے بھی چھوٹا ہے تو وہ definitely b c سے چھوٹا ہے تو a b c سے چھوٹا ہوگا دونے number c سے چھوٹے ہوں گے اسی طرح سے greater than کی ہے یہ less than کی تھی greater than کی ہے کہ a greater than b and b greater than c then also a greater than c کوئی number آپ لے لیں for example یہاں پہ یہ example ہے a 3 رکھ کے دیکھیں b 4 رکھ کے دیکھیں c 5 رکھ کے دیکھیں a less than b 3 less than 4 سے and b less than c 4 less than 3 سے definitely 3 less than 5 سے ٹھیک ہے تو یہ آگی property transitive property اب آتی ہے additive property if a less than b جیسے equality کی تھی کہ a equal to b ہے دونوں side پر c ہم نے add کیا تو equality پر کوئی فرق نہیں پڑا similarly یہاں پہ بھی اگر a less than b ہے دونوں side پر آپ c add کرو تو inequality پر کوئی فرق نہیں پڑے less than sign less than کا ہی رہے گا ٹھیک ہے similarly اگر greater than a greater than b ہے دونوں side پر inequality دونوں side پر ایک نیا number add کیا جائے same number تو پھر بھی inequality پر کوئی فرق نہیں پڑے گا for example میں یہ number لے لیتا ہوں 3 less than 4 ہے آپ دونوں side پر 5 add کریں 3 plus 5 4 plus 5 تو آپ دیکھیں 3 plus 5 کیا بنا یہ کدھر گیا یہ تو آپ دیکھیں 3 plus 5 کیا بنا 8 4 plus 5 کیا بنا 9 تو ابھی 8 9 سے چھوٹا ہے 8 less than 9 inequality تھی تو inequality ہی رہی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا less than کی تھی تو less than کی رہی اگر greater than کی ہوگی آپ اس کو inverse کر کے 4 greater than 3 لکھ لیں دونوں side پر add 5 تو 9 greater than eta آجے گا تو inequality پر تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ multiplicative property کیا ہے ٹھیک ہے اچھا multiplicative property میں آپ دیکھو کہ a greater than b ہے اور c ایک ایسا number ہو third number جو 0 سے greater ہو 0 سے ہو تو پھر کیا ہوگا positive number اگر دونوں side پر inequality کی دونوں side پر multiply کرو گے تو inequality پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر greater than sign ہے تو greater than ہی رہے گا اگر less than sign ہے تو less than ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر جو multiply ہونے والا number ہے وہ نیگٹیو ہو پھر پھر کیا ہوگا پھر inequality change ہو جائی اگر پہلے greater than کی تھی تو اب کیا ہو جائی less than کی ہو جائی یہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو کر دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ہمار پاس ہے if a less than b and c less than 0 mean c جو ہے وہ negative number ہو میں لیتا ہوں یہاں پہ 3 less than 4 ہے اور c ہے suppose that میں minus 5 لے لیتا ہوں یہ definitely less than 0 ہے ٹھیک ہے اب ہم minus 5 دونوں side پہ multiply کر نے تو 3 multiply by minus 5 میں ابھی inequality کا sign نہیں لکھ رہا یہاں پہ تاکہ آپ clear ہو سکے کہ ہم نے کیا کرنے تو آپ دیکھیں 3 multiply by 5 کتنا ہوتا ہے 15 ہوتا ہے negative 15 آئے گا 4 multiply minus 5 negative 20 آج گا اب آپ دیکھیں minus 15 اور minus 20 آپ جانتے ہیں کہ negative جو نمبر جتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے تو minus 15 جو ہے greater than ہے minus 20 سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے inequality change ہو less than سے change ہو گئی greater than آگئی ٹھیک ہے پہلے آپ دیکھیں کہ less than کی تھی اور آپ جب negative number multiply ہو ہے تو inequality change ہو گئی کیا بنگی greater than میں بنگی similarly اگر greater than کا sign ہوگا تو جب negative number آپ add کروگے تو وہ sign کیا ہو جائے less than کا ہو جائے ٹھیک ہے positive number multiply کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن negative number جب آپ multiply کروگے تو پھر کیا ہوگا inequality کا sign change ہو جائے گا اچھا multiplicative inverse property اگر a less than 20 ہے تو ان دونوں numbers کے جو reciprocal ہیں وہ جب لیے جائیں گے تو inequality change ہو جائے گی for example میں یہا پہ لکھتا ہوں 3 less than 4 ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 by 3 اور 1 by 4 میں کیا آپس میں بنتا ہے relation 1 by 3 اور 1 by 4 میں آپ کو یہاں پہ calculator سے answer لے کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں 1 by 3 یہ answer ہے 0 3 3 3 ٹھیک ہے اس کا answer 1 by 3 کا 0 3 3 3 اور اس کا آپ دیکھتے ہیں 1 by 4 کا کیا آ رہے ہیں answer 1 by 4 یہ آ رہے ہیں 0 0 25 ٹھیک ہے اب دیکھیں 1 by 3 کا answer آیا تھا وہ آیا 0 3 3 3 3 3 اور 0 2 5 آیا ہے answer 1 1 by 4 کا 1 by 3 کا answer 1 by 4 سے بڑھا ہے ٹھیک ہے تو 1 by 3 greater than 1 by 4 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اگر ایک نمبر دوسرے سے چھوٹا تھا تو جب دونوں numbers کا reciprocal لیا گیا تو چھوٹے number کا reciprocal ہے وہ بڑا ہو گیا بڑے number کے reciprocal سے ٹھیک ہے تو students یہ تھی properties of real numbers آپ ان کو اچھے طرح سے دیکھیں اور ان کو اچھے طرح سے سمجھ نے کے بعد آپ exercise number 2.2 کریے گا complete exercise آپ نے خود کرنی ہے بس پہلے number میں identify آپ نے کرنا ہے کہ property کون سی use ہوئی ہے for example جیسے کہ یہ پہلے والے میں commutative property with respect to addition ہوئی ہے دوسرے میں associative property with respect to multiplication ہوئی ہے اگر آپ نے اچھی طرح سے properties والا lecture لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا یہ ساری جو exercise ہے objective ہے اس میں آپ easily بتا سکیں گے کون سی property کس question میں use ہو رہی ہے تو students اچھی طرح سے اس کو کر ئے گا اگر کوئی problem ہو تو مجھے آپ message کیجئے گا انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا